اسلام علیکم میرا نام ہے فریحہ ملک اور مزے مزے کا لپس سکرب جس سے لپس ہو جائیں گے پنگ آج کے لپس کو کچھ ہوا ہوئے تو اس سے ہو جائیں گے جلدی سے آپ کے لپس پنگ اچھا تو یہ چیزیں امی نے بھیجی تھی اور اس میں سے یہ میں نے بیٹ شیٹ نکالی ہم نے بیٹ شیٹ چینج کرنی ہے گھر کی اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بیٹ شیٹ کر لی ہے میں نے چینج اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس والی کو میں دھول ہوں گی اللہ پاک میری حالت کیا ہوتی جا رہی ہے دن میں دن مطلب میرا چہرہ اتنا عجیب ہوتا جا رہا ہے کہ سمجھ نیاری کے ہو کہہ رہا ہے پھر میں ابھی جتنا کام کرکا کر سکوں گی کر لوں گی کیونکہ کل پھر اتنا وقت نہیں ہوتا مجھے اپنی چھٹکے فاطمہ کے ساتھ جانا بھی ہے کہیں سو یس سنڈیوں کا حال ہوا ہے یہ اب ان کو میں صاف کر سٹیئر صاف کرنے کے بعد میں کر رہی ہوں کپڑوں کو پریس اور یہ کھلارا میں روز پھیلاتی ہوں پھر اس کو سمیٹھتی ہوں اپنے بیگ کے اندر یہ سب چیزیں میرے بیگ میں ہوتی ہیں جو میں روز اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے فرنچ ٹوست بنانے کی ریسپی سٹارٹ کر دی تھی انڈوں کو اچھے سے پھینٹ کے اس میں نمک مرچیں جو ہے ڈال کے پھر ان کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا پھر اس میں میں نے بریٹ ڈپ کر کے اسے فرائے کر لیا تھا that's it ہی آپ کے بنگے مزے مزے کے فرنچ ٹوست ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اس کے بعد میں ہو گئی تھی فریش فریش ان کے بعد میں نے ارکے گلابوں پر سپری کر لیا تھا بالوں کو اچھے سے کام کر لیا تھا نیم جیل جو میں ڈیلی لگاتی ہوں جو ایکنی سے میری سکن کو دور رکھتی ہے تو وہ لگا لی تھی اچھے سے مساج کر لی تھی اور ایک بات لڑکی کے پہچان اس کے پیروں سے ہوتی ہے اپنے پیروں کی ٹیک کیر کیا کریں اگر آپ کے پیر صاف ہوں گے اس کا مطلب آپ کا دل بھی صاف ہے آپ کا گھر بھی صاف ہے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں موہ کو چمکا لیتی ہیں ان کے پیروں کو دیکھ کے روٹی آ رہی ہوتی یہ والا ابایا تھا ربینہ باجی کا اور یہ مجھے اتنا اچھا لگا ہے نینہ سودیہ جا رہی ہے تو میں نینہ سے کہوں گی کہ میرے لئے ابایا لائے ایسا ہی جیسے یہ ربینہ باجی کا ہے اس دن جب شارک کی وردے تھے تو ہم گئے تھے نا تو پھر میں پاس ابایا نہیں تھا اور میں ابایا کہ بغیر جو ہے وہ گلیوں سے نہیں گزتی مطلب بہت آکورڈ اور عجیب لگتا ہے تو کپڑے بھی کچھ مطلب میکسی وغیرہ پہنے ہوئی تھی تو اس لئے میں پھر ربینہ باجی کا ابایا پہن کے آگئی تو یہ مجھے اتنا اچھا لگا میں نے کہا میں نینا سے کہوں گی کہ مجھے نہ ایسا بایا لاکے دے سالوں گی یہ والا پرفیوم اپنا جو میرا فیوریٹ ہے تو آج کل لپس کو ایڈون نو کیا ہوا ہے کہ اتنے ڈل اور اتنے بلیک ہو گئے ہیں مجھے تو بلکل اچھا نہیں لگ رہے زہر لگ رہے ہیں تو میں نے بنائے لپس کرپ جس سے میرے لپس ہمیشہ پنک رہتے ہیں تو چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے شوگر لینی ہے لیکن شوگر پی سیوی ہونی چاہیے موٹی والی شوگر نہیں لیجئے گا پی سیوی شوگر آپ کو کسی بھی شاپ سے یا خود بھی پیس لیں گرائنڈر میں وہ آپ کی مرضی اس کے بعد میں لوں گی فوڈ کلر ان ریڈ اور فوڈ کلر بھی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا اس کے بعد لوں گی ہنی اور یہ تین چیزیں آپ کو لازمی لینی ہے دین ہم لیں گے ایک کنٹینر یہ میں پاس رواج کے نیل پنٹ ریموور کا کنٹینر تھا کوئی بھی ہو اٹس اوکے اب میں پاس ہی اویلیبل تھا تو میں نے لے لیا اس کے بعد میں نے ایویون کی وائٹیمن ای ٹیبلٹس لیں ہیں اور یہ تو آپ اپنے گھر میں لے کے رگ دیں بہت اچھی ہیں اس کے بعد میں نے ٹو سپونس آف شوگر ڈالیے تھے کنٹینر میں صرف ٹو سپون ڈالنے ہیں اور یہ ای گیس ون ویک کیلئے انف ہوتا ہے ٹو سپون دین میں ڈالوں گی اس میں ایویون کی ٹو ٹیبلٹس ان کا جو اندر کا آئل ہوتا ہے وہ پھر ہم ڈالیں گے فوڈ کلر اور ڈالیں گے ہنی پھر ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا جب یہ اس طرح سے دیکھے گا پھر آپ سمجھ دیں آپ کی محنت ہوگی کامیاب ہم ہوگی کامیاب پھر میں نے دوبارہ سے اپنے خوبصورت بدصورت دونوں قسم کی ہونٹ دکھائے ہیں آپ لوگوں کو پھر میں نے کر لیا لپس سکرب اچھے سے اور اللہ سے دعا بھی مانگئے اس ٹائم پر کہ یا اللہ پاک میرے ہونٹ مجھے واپس دے دو جو پنک تھے آج کل آئی ڈونڈ نو کیا ہو گیا ہے اور اس کے بعد واش کر لیے میں نے اپنے لپس پھر یہ آگئی میں واش کرنے کے بعد دیکھیں انسٹنٹ اللہ دعا سنتے میری دیکھیں کتنے پنک ہو گئے پھر میں نے بیبی لپس لپ بام لگا لی تھی کیونکہ ڈرائی بھی ہو رہے تھے تو ماشرائز بھی رہیں گے یہ میبلین کی ہے یہ بھی آپ کو میک اپ سٹور سے مل جائے گی دین یہ دو چیزیں کمبل سرین یہ دو چیزیں ہوں تو کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ کے لپس کیوں پنک ہیں چلیں جی خدا حافظ اور میری آگئی ہے وین میں جا رہی ہوں وین میں حالانکہ اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی اب آپ لوگ دیکھیں گے جب میں واش روم سے نکلوں گی تو کوئی جادو ہو جائے گا چلیں جی میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے فٹ می کی فاؤنڈیشن لے لی تھی فیس پاودر لگا لیا تھا آئی بروز کو فیل کر لیا تھا ٹنٹ لگا لیا تھا اور جو آئی بروز کا شیڈ ہے وہ میں نے ایز ای لائنر بھی اپلائے کر لیا تھا مسکارہ اپلائے کر لیا تھا اچھے سے لپ پینسل لگا لی تھی میں نے براؤن کلر کی اور اس کو لگانے کے بعد میں بس چھوڑ دیا میں تیار اور آج میں نے آنکھیں بڑی کرنے والے میک اپ لگایا آنکھوں کے پر براؤن شیڈ لگا تو اس کو سمجھ کیا اور لگائی لپ سٹے میری سعید گنی کے چیزیں ختم ہو گئی تھی تو میں نے وہ لے لی تھی یہ کچھ پرانی یادیں جو میں آپ لوگ سا شیئر کری ہوں جو میں اور نینہ ونٹر لینڈ گئے جا تھا اور ہمیں کسی نے کہا کہ ونٹر لینڈ آپ چلتے جائیں اور آج آئے گا جیسے کہ بلکل کیمرا سکتا رکھو جیسے کہ بلکل جو ہے ووکنگ ڈسٹنس پہ اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کہاں ہیں وہ رہا آپ لوگوں کو نظر آرہے ہیں مطلب اتنا راستہ ہے میں آپ لوگوں کو کتنا بتاؤں گی اور اوپر سب جہاز بلکل 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 دل نہیں کرتا کیوں دل نہیں کرتا ایسی بس میں چھکی میں ہوتی مجھے ٹائنگ نمکہ بلکل 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 بتا بلکinte مجھے ہمارے پاسٹری کانیا ٹھیک ہم اسے چھتے ہیں یمی یمی اور یو یمی 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 اور یو نمی ہمیلو ڈالا کیسا لگا آپ کو میرا ہاتھ ہاں ہاں کس طرح بجاتھیں آپ کیس طرح کو کلے چلو ہمارے پریا کو ہم نے یہاں بٹا دونہ پریا کو جٹا کر گیا ہم لوگوں نے ہم لوگوں میں بیٹھا سائل پہلے ہیں ہماری قسم سب باتیا حالاتی ہے ہمارے پریا ہمارے پریا چلیں جی شکر الحمدللہ آج کا دن ہوا ختم جیسے کیسے نینہ کے گھر میں نہیں گئی تھی اپنے گھر رہی تھی کیونکہ مجھے بیٹھ شیٹ واش کرنی تھی پتہ تو ہے میں پارٹ ٹیم ماسی کا کام بھی کرتی ہوں اپنے گھر میں تو اس لیے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں سبسکرائب اور لائک میں چینل